یہ آیت ہوتا ہے محسن الحکین یہ پھر واقعہ اس صورت میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں ان کا واقعہ کہ دیکھئے دولت پندوں کے ہاں مجلس پڑھنے کے لیے جانا باہر مجلس پڑھنے کے لیے کمہ اور لالے سے رکھنا بڑی فخر سے جا کر رہا ہے بیان کرتے ہیں مپالا ملک میں پڑھ کے آئی مپالا ملک میں پڑھ کے آئی اور اپنی مارکیٹ ویلیو کو اس لحاظ سے بڑھانے کی کوشش کرنا تو دیکھئے اس میں نے یہ شورت پسندی کا دخل آجاتا ہے ہر شاہ سے اپنے اندر اپنے اخلاس کو کچھ چیک کریں اس میں یہ نہیں کہ آپ مجھ پہ ناراض ہونے لیں گے دیکھئے کہ ہو سکتا ہے بازوں خاص طور پہرنگی اچھا یہ چاہے مجھے پوائنٹ آٹ دیا جا رہا ہے نہیں میں عموم ہی بات کروں یہ خود میرے اپنے لیے تھی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی لیکن یہ آپ کو نہیں بتائی گئیں تو اس کی سے آپ نے پیدا ہو لیں گے اپنے پیدا کلاس میں ہوں بیان کر سکتے ہیں اس کے بعد تو مختاری موضوعات کے دین موکتی بھی شروع ہو جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے یہ باتیں نہ ہیں لوگ بلکل بھی پروانی کرتے تھے کسی کا عوضہ بڑا ہے کسی کا منصف بڑا ہے علامہ بڑا دے لیکن آپ لوگوں کا معاملہ بازوں پر تڑھا الگ ہو جانے ہیں جیسے ایتونہ محسن علیہ آپ محسن علیہ السابتہ بھائی کے پاس اکتبہ ایک بہت دولت منصف بہت زیادہ پونس لے کر آئے انہوں نے پر اس کے پیسے کو نظرانداز کر دیا اور فورم کہیں تم نے دھاڑی کی مون لی ہوئی تو میں پتہ نہیں کہ دھاڑی مون نہ حرام امام خمینی کے مطالب میں ملتا ہے کوئی شخص اسی طریقے سے آیا تھا اور بہت اس نے اس کا اظہار کیا تھا کہ دیکھیں میں اتنا پیسہ لائے ہوں اس سے آپ جو ایک بڑا چیز کو پت کر سکتے ہیں بڑا اپنا احسان جیتایا انہوں نے احسا کی جو چھڑی رکھی ہوئی تھی وہ اس سے اس بیٹ کو اور میشے کر دیا کہا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ تو تم اپنی زمداری میرے کندے کے اوپر ڈال دیو احسان بھی جیتا تو باز و باز لیکن ایک بات اور بیان یہ بات کہاتا رکھ لیں کہ بہت حال کے علم اور مراجع بھی تو بہت ساری چیزیں اچھی رکھتی ہیں بہت سی خواقین کے بسیت حسن کی باتیں سنو لے بھی ہیں وہ مختلف گھروں میں جا کے حکمت اور مسلحت سے کام نہیں دیتی لیکن آج کل کا زمانہ ایسا ہی نہ آپ آج کل میں محسین لگنگ اور نہ آپ ان کی طرح سے ان کی شخصیت ان کی باتوں میں بسر بھی ہوتا تھا یہ پتہ چلا کہ لیکنہ کسی بہت بڑے گھر کے اندر جو دنیا کے اعتباس بہت مال و ڈالر کے لحاظ سے تھا انہوں نے باقیتہ ہوئے چاہتے تھے اور مختلف بھی ہونا چاہتے تھے ان کی ظاہر ہے اپنے آدمی اصلاح کرتا ہے اپنے عمل کی بہتری لانا جاتا ہے اپنے اندر ان کو بھلایا ان کی تبجیگی مجلسوں کی وجہ سے انہوں نے جا کر پوری مجلس بڑے گھر کی مضامت کو بھر پڑی اچھا آپ کیا ہوا اس سے بہن حال میزبان کی سکی ہوئی وہ ایسا لگا جسی مجسم شیطان ہے عشاء صوریل جو اسراف کے اندر پر مبزرین شیطانوں کے بھائن ہیں اور یہ وہ کیا کیا کچھ کام اب وہ ایک لحاظ سے وہاں سارے انطلاق پر ہونے بھی تھے نبودار اس گھر کے اندر تبدیل ہی کہ وہ اچانک سے ریجگٹی ان کے اندر آتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیتی کہ بہرحال اس طرح سے آپ کو عملیق کے اندر حکمت اور مسلحت پسندی سے کام لیا پڑے گا مسلحت شہاسی کرنے پڑے گا لیکن لوگ جو تفعیے کے پترناک کرنے ادوار میں بھی یعنی ہمارے میں معروف بھی کرتے تھے اس طرح یہ بھی کرتے تھے اس زمانے میں تھا کہ صرف وضوع کی علامتوں سے یعنی وضوع کرتے دیکھتا ہی پتہ جل جاتا تھا ظاہر اور ابھی پتہ جل سکتا ہے کسی کا کیشہ شیعہ طریقوں سے وضوع کر رہا ہے یعنی کبھر چھوٹکے ساکھ کر رہے تھے وضوع تفعیے کا زمانہ تھا شیعہ طریقوں سے وضوع کر رہے تھے کسی انہیں دیکھ لیا اور کسی غیر ایڈیا نے اور فوراں وہ نکل کے چھپکے چھپکے دیکھ رہا تھا نکل کے باہرہ کر رہے تو یہ طریقے سے وضوع کر رہے ہو وہ اس وقت سرکا مسا کر رہے اس کے فوراں بعد انہوں نے سر کو دھونا چھوٹے کہا یہ کیا کر رہے ہو سرکا مسا بھی کر رہے ہو دھو پی رہے ہو کہاں اس مسئلے میں پروردگا رہے ہیں آلا ہوں اور امام اکو حنیفہ میں اختلاف تو میں اختلاف کے کامرہ بھلماروں کو نیانیل منکل بھی ہو گیا اور تقییہ بھی ہو گیا یعنی مصلیت شناسی اس طرح سے بعض وقت جو ہے وہ ہونی چاہیے تو آپ دیکھئے آپ بھی فقط ای نہ کریں فقط برساتی ذاکرہ بننے پر اکتفا نہ کریں لیکنی بڑا عجیب اور غریب ہونیا لیکنی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں بسیلی اوہاں اینا تبلیغ اس میں ہو رہی ہے نہ کوئی اشارت ہو رہا ہے نہ پلوک آلی محمد کا کوئی فلوغ ہو رہا ہے نہ کوئی تصنیف ہو رہی ہے نہ تعلیف ہو رہی ہے نہ کوئی تدریس ہو رہی ہے نہ کوئی معایزہ ہو رہا ہے نہ کوئی نصیحت ہو رہی ہے اور فقط بس کیا ہے کہ بجائیس پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اس سے وقت کو زائر کر کے وہاں سے واپس آدھے وہاں سے علماء تو وہ بڑے علماء ہیں محددلی سریشی محمد وہاں سے علماء پر اعتراض کرتے ہیں کسی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فقط نواز پڑھانے پر اقتفا کرتے ہیں جیسے آپ فقط ذاکری پر اقتفا کر لی دو چار ادھر ادھر کے واقعات پھنایا اس کے اندر اور بس کوئی جو رٹی رٹائی ہنجے کا پڑھ لی وہ کہہ رہے ہیں فقط چند ایک شارعی مسئلے بھی گھونکر آجرین کو نہیں بتاتے کوئی ایک حدیث گھونکر معاملہ کی طرف خودہ وجہوں کا نہیں بتاتی آیت اللہ مجتہر یہ تہرانی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا ایک صاحب سے کیا آپ چاہ کرتے ہیں کہنے لگے میں امام جماعت ہوں کہنے لگے امام جماعت کم سا عوضہ ہے آپ کو نماز کچھ پڑھنی ہے جا کے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی یہ کوئی عوضہ دھوڑی ہی کوئی ہاں آپ یہ کہیں گے میں مدررس ہوں میں مدلع ہوں یہ عوضہ ہے میں مصنف ہوں میں مولدہ ہوں میں پڑھا چیز ہوں اس پہ تو کہا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی عوضہ ہے لیکن میں پریشما ہوں یہ کوئی عوضہ نہیں ہے یہ تو آپ کو خود ہی اپنی نماز پڑھنی بھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھنی کہیں لے کہ آپ ابھی ایسا کریں گی کہ پیچھے جو کھڑے ہوئے حاضرین ان سے پوچھیں آپ جا کے آپ کیا کرتے ہو کہیں میں ماں ہوں میں پیچھے نماز پڑھنے والا کیا تو ہوتا توڑی پیچھے نماز پڑھنے والا جب تک کہ آپ اس کے اندر کوئی تبلیغی کام نہیں کریں رحمتک یا ارحم الراحیم و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہیم